جس شخص میں قربانی کی شرائط پائی جائیں یعنی آقل ہو، بالگ ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو اور صاحب نساب ہو اور اس کا جو نساب ہے وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو تو جس میں یہ قربانی کی شرائط پائی جائیں اب وہ قربانی نہ کرے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قربانی کی وسط رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے ہماری عیدگاہ کے لئے